کوز گارڈ کو پرواز لینے اور مسافر بردار تیارے کو ایک ہی وقت میں لینڈنگ کرنے کی اجازت دی گئی فلائٹ کیبر میں دھوئے کے باوجود کمام 389 افراد زندہ سلامت رہے دوستو دوہزار چوبیس کے نئے سال کا آغاز ہوتے ہی جاپان میں آنے والے شدید زلزلے اور درجون و آفٹر شوک کی وجہ سے قوف و حراس ہے یہاں تک کہ جاپانی حکومت نے سونامی کی وارننگ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو نقل مکانی کی بھی حدایت جاری کر دی دو جنوری منگل کا دن ہے جاپان ائر کی پرواز سابورو کے نیو چیتو ائرپورٹ سے مقامی وقت کے مطابق چار بجے اڑان بھرتی ہے اور چھے بجے کے قریب یانیدہ ائرپورٹ پر لینڈ ہوتی ہے جبکہ رنوے پر کوزگار تیارہ اور اس کے سولہ مسافر جاپان میں آنے والے شدید زلزلے کے متاثرین کی امداد کے لیے روانہ ہونے والے تھے جاپان ائر جس میں 389 مسافر سوار تھے اسی رنوے پر لینڈ کر گیا اور رنوے پر پہلے سے موجود کوزگار کے چھوٹے تیارے سے جاٹ اگر آیا جس کے وجہ سے کوزگار کے چھوٹے تیارے میں موجود اندادی ٹیم کے سولہ ارکان میں سے پندرہ لوگ ہلاک ہو گئے جبکہ جاپان ائر شدید آگ کے لپیٹ میں آ گیا دوستو اس خوفناک تصادم کے فوری بعد فلائٹ 516 کے عملے کی ہدایت کے مطابق مسافروں نے اپنا سمان اٹھائے بغیر جلتی ہوئی جاپان ائر کے ہنگامی راستوں کے جانب بھاگے ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف اپنا سمان نہ اٹھانے کی وجہ سے انقلاق کی رفتار پر بہت اہم پرک پڑا اور آخری مسافر کے نکلنے کے بعد ہانیدہ ائرپورٹ کے رنوے پر موجود یہ جہاز مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گیا دوستو جاپان ائر کی پرواز 516 میں اس وقت آگ لگی تھی جب لینڈنگ کے دوران پہلے سے موجود کوزگارڈ کے ایک چھوٹے تیارے سے جاٹ اگرائی فلائٹ کیبر میں دھوئے کے باوجود زبدست انقلاق کی وجہ سے فلائٹ 516 میں موجود تمام 389 افراد زندہ سلامت رہے دنیا بھر میں لوگ اس بات پر حیران ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ با حفاظت انقلاق کی تعریف بھی کر رہے ہیں ہوابازی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ انتہائی تربیت یافتہ اور منظم عملے جس نے اپنی ٹریننگ کے مطابق کام کیا اور اس کے ساتھ نہایت تمیزدار سبر اور برداشت کے حامل مسافروں کی وجہ سے ممکن ہوا جنہوں نے نہ صرف ساتھی مسافروں اور حفاظتی پروٹیکول کا مکمل احترام کیا ویڈیو میں دیکھا گیا کہ عملے کی ہدایت کے برخلاف ایک بھی ایسا مسافر نہیں دیکھا گیا جن کے پاس اس کا سمان بھی ہو اگر لوگ کیون سے اپنا سمان لینے کی کوشی کرتے تو یہ کافی خطناغ ہو سکتا تھا حادثے کی وجہ سے تیارے کا سپیکر سسٹم بھی خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے عملے کو میگا فون پر چیخ چیخ کر ہدایت دینی پڑی ابتدائی تحقیق سے یہ اشارے بھی مل رہے تھے کہ جہاز کا ڈیزائن جہاز کا اسٹرکچر بھی مسافروں کو جہاز سے انقلہ میں بہترین موقع فرام کر رہا تھا جس کے لیے اس جہاز کو ڈیزائن کیا گیا تھا اسی وجہ سے اس جہاز میں سوار سیکل و مسافر کا تحفظ اور جلد انقلہ ممکن ہو سکا دوستو ٹوکیو کے رنوے پر ہونے والی حادثے کی تحقیقات ہو رہی ہے لیکن ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثے کے بعد سامنے آنے والی کنٹول ٹاور کے گفتگو کی تفصیلات کے مطابق کوزگارڈ کو پرواز لینے اور مسافر بردار تیارے کو ایک ہی وقت میں لینڈنگ کرنے کی اجازت دی گئی جس کی وجہ سے یہ ہولناک اور نہایت افسوسناک سانہ رون ہما ہوا دوستو یہ تھی کہانی دو ہزار چوبیس کے آغاز ہونے کے ساتھ ہی ہولناک حادثے کی بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پتہ نہیں ہوگی آپ سے ریکویس بھی کروں گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی انٹریسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت خیال رکھئے خوش رہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی